سورت کہا ہمیں سکھاتی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہمیں سبر کرنا چاہیے کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت پوری سمجھ آ جائے کبھی کبھی یہ بات وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہے وقت سارے راز کھول دیتا ہے السلام علیکم آج میں اپنی ہی فیورٹ ڈش بنانے جاری ہوں جس جس کو کریلے مرگی پسند ہے وہ آ جائیے بہت مزے کی ریسپی سکھانے والی ہوں بہت آسان ریسپی ہے سب سے پہلے کریلوں کو اس طرح سے چھیل لینا ہے جس طرح میں چھیل رہی ہوں بہت زیادہ ان کی سکن نہیں اتارنی سائیڈ پہ دیکھ لیں میں نے ایک کریلے سے کتنا چھلکا اتارا ہے بس اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا اپنے اتار دینا ہے گرمیوں کا یہ تحفہ ہے ان کو ضرور بنائیے سبزی بھی کھانے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب وہ مزے کا بنا ہوا ہو تو سکھا رہی ہوں آج آپ کو اتنا آسان تو آج سجھا لیں پھر اپنا دسترحان کریلوں کو ہاف ہاف کریں گے ان کے بیج ریموف کر لیں گے اس کے بعد یہ دو تین ہم نے کٹھے پگڑ کے ان کو ہم نے پتلا پتلا کٹ لینا ہے بہت موٹا اس کو مت کٹیے گا اس طرح سے آپ نے پتلے پتلے سلائس کٹ لینے ہیں کیا بنا ہے آج کھانے میں کریلے بکے ہیں کریلے تو بہت کڑوے ہوتے ہیں اچھا کریلے کڑوے بھی ہوتے ہیں یہ اب آپ کہنے والے ہیں ایک دفعہ آپ نے یہ ریسیپی ٹرائی کر لی اس کے بعد کبھی بھی آپ کے کھانے میں کڑوہ کریلا نہیں آئے گا جب بھی کوئی کہے گا کریلے کے بارے میں آپ حیران ہو کے اسے پوچھیں گے اچھا کریلے کڑوے بھی ہمیں ہیں بس آپ کی یہ فیورٹ سبزی بننے جاری ہے بس ریسیپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں اب کھلے دل سے آپ نے اس پہ نمک ڈال دینا ہے اور دو گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تب تک آپ اپنا مسالہ کاٹ لیں اپنا چکر ریڈی کر لیں بس ہلکے ہاتھ سے اس کو اس طرح سے مل دیں اور اس کو آپ پڑھا رہنے دیں دو گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں یہنے جی اب دو گھنٹے کے بعد ہم نے ہلکا ہلکا کریلوں کو ملنا ہے اس طرح سے ملے کہ اس کا پانی نکل ہے بہت زیادہ زور لگانے کی کوئی ضرورت نہیں بس آسانی سے ایزیلی جتنا پانی اس کا آپ نکال سکتے ہیں آپ نکال دیجئے اور پھینک دیجئے اس کے بعد اس کو تین سے چار دفعہ اچھی طرح کھلے پانی میں آپ نے اس کو واش کرنا ہے میں آپ کو واش کرنے کے بعد اب دکھاتی ہوں آپ نے سارا نمک جتنا آپ نکال سکے نکال دے دو سے تین دفعہ آپ نے کھلے پانی میں اچھی طرح سے اس کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے دبا دبا کے تھوڑے تھوڑے کریلے ہاتھوں میں لے کے ان کو اچھی طرح نچوڑنا ہے تاکہ پانی نکل جائے یہ دیکھیں یہ اب آپ کے سامنے ہیں اب کریلوں کو کریں گے سائیڈ پہ یہ پیاز کی دیکھ لیں کونٹیٹی یہ تین سے چار بڑے پیاز ہیں ان کو میں نے کٹ لیا ہے یہ آدھا ہم مرگی میں یوز کریں گے اور آدھا ہم کریلوں میں بعد میں ڈالیں گے اسی طرح یہ ٹیماتر ہے یہ تو میں نے مسالے میں ایڈ کر لیا اس کے بعد ایک اور ٹیماتر میں نے کٹا تھا وہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں ادھرگ لیسن ہری مرچیں اور یہ بون لیس میں نے چکن الگ کر دیا اور یہ بون والا میں نے چکن استعمال کیا ہے آپ کی مرضی ہے آپ فل مرگی کے ساتھ بنائیے گوشت کے ساتھ بنائیے جیسے مرضی بنائے اب ایک کڑاہی میں اس طرح سے آئل ڈالیں گے آئل بہت زیادہ نہیں لینا کیونکہ ہم نے جب کریلوں کو تڑکا لگانا ہے یا پیاز کو ٹیماتر کو تب ہی ہم نے آئل کو یوز کرنا ہے تو ہم کوشش کریں گے ہم کم سے کم ہر چیز میں آئل کو یوز کریں آدھی پیاز ایڈ کریں گے اور اس کو ہم نے ہلکا سا براؤن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے اب اس کے ساتھ کٹا ہوا ادھرگ لیسن ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی فرائی کریں گے جب بھی کوئی بھی ہانڈی بناتے ہیں کوئی بھی چیز ایڈ کرتے ہیں فرائی کرنا بہت ضروری ہے بھنائی بہت ضروری ہے تب ہی ہانڈیوں میں ذائکے آتے ہیں آج کسی بھی چیز کی کوانٹیٹی نہیں لکھ جائے گی آپ کے اپنی مرضی ہے آپ کتنی ہانڈی کو بھر کے بناتے ہیں کتنے مسالے ایڈ کرتے ہیں سارے آپ نے اپنے اندازے سے ڈالنے ہے اپنے ٹیس کے حساب سے یوز کرنے ہے اب اس میں مرگی ڈال دی ہے اس کو بھی ہم دو سے تین منٹ فرائی کریں گے ایک چکن کے پکنے کا ٹائم ہوتا ہے پچیس منٹ پچیس منٹ میں یہ بہت اچھی گال جاتی ہے اس لیے دو منٹ ہم ابھی اس کو فرائی کریں گے اب اپنے مسالے ڈالیں گے جس میں لال مرچ ہے حلدی ہے زیرہ ہے سوخہ دنیا ہے مسالوں کے ساتھ اس کی بنائی کریں گے تھوڑا سا پیئے گرم پانی میں نے ڈالا ہے تاکہ مسالے ہمارے جل نہ جائیں بلکل ہلکا سا چھیٹا اب اس میں ٹماتر ایڈ کر دیں گے اور اس کی بنائی کریں گے اور تھوڑی سی ہری مرچے میں نے ابھی ایڈ کی ہیں تھوڑی میں بعد میں ایڈ کروں گی تھوڑی دیر اس کو کور دیں گے تاکہ ٹماتر ہمارے نرم ہو جائیں اور مرگی بھی اپنا پانی چھوڑ دیں یہ دیکھیں دو منٹ کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہے تھوڑا سا اس کو بھونیں گے فرائی کریں گے جو سائیڈ پہ مسالہ چپک جاتا ہے اس کو آپ نے سا ساتھ اتارتے جانا ہے میرے کہنے پہ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو مزن آیا تو دیئے ہوئے پیسے واپس اچھا نمک دیکھ لیں میں نے ہاف ٹی سپون ایڈ کیا ہے بہت کم کیونکہ کریلوں میں سے ٹوٹل نمک باہر نہیں نکلتا جتنی مرضی اس کو دھولیں جتنا مرضی اس کو واش کریں اس لئے ہمارے کریلے بھی نمکین ہیں تو تھوڑا سا میں نے نمک ایڈ کیا ہے اور یہ انف ہے ساری چیزوں کے ساتھ بھنائی اچھی سے ہو چکی ہے اب اتنا پانی ڈالیں گے جس میں مرگی گل جائے اب میں پندرہ سے سولہ منٹ سترہ منٹ بس اتنا ہی رکھوں گی کیونکہ پندرہ منٹ تو مجھے ہو گئے ہیں اس کی بھنائی کرتے ہوئے تو بس یہ دس پندرہ منٹ اور اس کو لگیں گے اور یہ اچھی طرح سے پک جائے گی بس اس کو ہم نے جو سائیڈ پہ مسالہ ہے اس کو ہم اتاریں گے اس کو کور کریں گے اور پندرہ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ لے جی مرگی بلکل اچھی طرح پکے ریڈی ہے یہ بلکل کمپلیٹ کک ہو چکی ہے یہ میں آپ کو چک بھی کرا دیتی ہوں اور بہت مزے کی یہ بن چکی ہے اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے دہی اب اس کو دہی کے ساتھ ہم نے تھوڑی سی بنائی کریں گے اور فلیم کو کریں گے بلکل لو اور فور ٹیبل سپون اس میں 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 نے ایڈ کر دیا دہی پھینٹ کے دہی جب بھی ڈالنا ہے فلیم کو لو کرنا ہے اور جب اس کو مکس کر دیں گے اس کے بعد فلیم کو دوبارہ سے تیز کر لیں ایک منٹ کے لیے اس کو کور کریں گے یہ دیکھیں یہ بلکل ڈال ہے اور ہلکا سا وہ کہتے ہیں رسا میسا سا آپ نے اس کا شوربہ ضرور رکھنا ہے بلکل زیادہ خوشک نہیں کر دینا اور بلکل شوربہ بھی نہیں بنا دینا بس آپ نے گھڑا گھڑا شوربہ رکھنا ہے رسا میسا سا یہ تھوڑی سی میں نے ہری مرچے اس وقت ڈالی ہیں اور گرم کیا ہوا میں اس میں تھوڑا پانی ایڈ کروں گی ہلکا سا بس چکن ہماری ڈن ہے اب اس کو کریں گے سائیڈ پہ نیکس ٹیپ پہ آ جائیں یہ دیکھیں یہ کریلے ہیں اب ان کی کرواہت ایسے بھاگنے والی ہے کہ جیسے بلی کو دیکھ کے چوہا بھاگتا ہے اس کا سیکرٹ ہے کہ آپ نے یہ حلدی لینی ہے کریلوں کے حساب سے لے لیجئے گا اتنی سی حلدی پورے کریلوں پہ مل دی بس یہ ٹرک ہے ابھی کوئی کریلہ آپ کا کڑوا نہیں رہا اس کو اچھے سے کریں گے مکس پین میں ڈالیں گے تھوڑا سا آئل اور کریلے ایڈ کر دیں گے اب ان کو فرائی کرنا ہے تب تک جب تک یہ اپنا کلر چینج نہیں کر لیتے اور جب تک یہ کڑکڑ کی آوازوں میں چینج نہ ہو جائیں یعنی کرسپ نہ ہو جائیں تب تک آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے اور فلیم کو لو ٹو میڈیم ہی رکھئے گا ہائی فلیم نہ کیجئے گا اور سامنے مجھے دیسیگی نظر آ گیا ہے تو میرا دل کر رہا ہے کہ دیسیگی بھی ایڈ کیا جائے تو یہ ایک چمچہ بھر کے میں نے دیسیگی بھی ڈال لیا اب ان کو فرائی کریں گے اچھی طرح سے یہ ٹائم لیتی ہیں یہ چیزیں ٹائم لیں گی کریلے فرائی ہونے میں تھوڑا ٹائم لیں گے تو آپ نے ٹائم ضرور دینا ہے ویڈیو کاٹ کے دکھائی جا رہی ہے ایک دم سے فرائی نہیں ہوں گے یہ مجھے پین چھوٹا لگ رہا ہے اس کو چینج کرتے ہیں اب ان کو پھلا دیں اور یہ خود بہت فرائی ہوتے جائیں گے بس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس میں چمچ چلاتے جانا ہے اور ویسے بھی یہ نانسٹک ہے نانسٹک ہو تو بہت اچھا ہے کیونکہ آئل ہمارا کم یوز ہوگا تو لائف میں جتنی چینی کم جتنا ٹائم چکن کو پکنے میں لگا ہے اتنا ہی ان کو لاک جاتا ہے یہ بھی پندرہ بیس پچیس منٹ لے ہی جاتے ہیں کافی حد تک انہوں نے کلر چینج کر لیا ہے بس تھوڑی سی دیر ان کو اور بنائیں گے اور ساتھ میں نے روٹی بھی رکھ لی ہے تاکہ ہر چیز اب ایک ساتھ ہی ریڈی ہو جائے کھانا ریڈی ہو جائے ٹائم ہے کھانے کا کریلے ہمارے ہو چکے ہیں بس یہ ڈن ہے جب آپ کو ان کی آواز کرسپ سی آنا شروع ہو جائے تو یہ ڈن ہے ان کو ہم ڈالیں گے اپنے چکن میں اب یہ نان سٹک پین ہونے کی وجہ سے آئل لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب پیاز کو فرائی کرنا ہے روٹی کو بھی میں اتار لیتی ہوں یہ بڑا ٹرک ہے روٹی کو پھلانا روٹی کو پھلانا اور مو پھلانا یہ ٹرک کے بغیر نہیں کر سکتے آپ چلے دی اپنی ریسپی کی طرف آتے ہیں پیاز ایڈ کریں گے اگر آپ کا پین دوسرا ہے کڑا ہی دوسری ہے نان سٹک نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا آپ نے آئل ضرور ایڈ کرنا ہے پیاز ہم نے براؤن نہیں کرنی بس ان کو ہلکا سا نرم کرنا ہے یہ ٹوٹل میری ریسپی ہے یہ مجھے اس طریقے سے یہ میں خود بنا کے کھاتی ہوں میں نے کریلے کبھی کسی سے نہیں بنوائے بندی میں کبھی کسی سے بنوائے یہ میری اپنی ریسپیز ہیں جب تک یہ میں خود نہ بناوں مجھے مزہ نہیں آتا اور یہ مجھے اپنے ہی ہاتھ کے پکائے ہوئے پسند آتے ہیں اب یہ ٹوٹل دیکھ لیں ان کے بیج میں نے ریموگ کر دیئے ہیں ان کو صرف روست کریں گے پھر سے آئل میں نہیں ڈال رہی اگر آپ کا پین دوسرا ہے تو تھوڑا سا پھر سے آپ آئل لگائیں گے ٹوٹل کو ہلکا ہلکا بس روست کرنا ہے دو تین منٹ ہم نے اپنی ہانڈی کو دم پر رکھنا ہے تاکہ یہ گرم ہو جائے مکس کریں گے اس کا کلر چیک کریں اور اس کا ذائقہ آپ فیل کریں ذرا بھی آپ کی زیرو زیرو کڑوی ہانڈی ہوگی زیرو کڑوہ کریلا ہوگا دھنیا ایڈ کریں گے تھوڑا سا ڈش آؤٹ کریں گے لسی کے ساتھ سرب کریں یہ نے دی آج کا کھانا آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اس کے ساتھ گرین چٹنی رکھئے لسی بنائیے روٹی بنائیے پراتھا بنائیے تھوڑا سالن بچائیے صبح ناشتے میں کھائیے کیا ہی بات ہے